السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے آج کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں اپنے تمام احباب کا استقبال بھی کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کھڑی زیر کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں جانا کہ کھڑا زبر کسے کہتے ہیں اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کھڑی زیر کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو ہم یہاں سے پڑھیں گے کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑا زبر کسے کہتے ہیں آج ہم پڑھنے والے ہیں کھڑی زیر تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کھڑی زیر اسے کہا جاتا ہے اور جس کسی بھی حرف کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے اسے یامدہ کی طرح ہمیں کھیچنا ہوتا ہے جیسے ہم نے پیچھے یامدہ پڑھا تھا اسی طریقے سے ہمیں کھڑی زیر کو پڑھنا ہے اس کی آواز یعنی کھڑی زیر کی آواز اور یامدہ کی جو آواز ہوتی ہے بلکل سیم ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں کھڑی زیر ہے یہاں یامدہ ہے تو ان دونوں کو بلکل ایک جیسا پڑھا جاتا ہے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں حمزہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بی تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی جیم کھڑی زیر جی ح کھڑی زیر خی خوا کھڑی زیر خی دل کھڑی زیر دی دل کھڑی زیر بی را کھڑی زیر ری ز کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی سود کھڑی زیر سی واد کھڑی زیر وی تو کھڑی زیر تی وا کھڑی زیر وی عین کھڑی زیر ای غین کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی قاف کھڑی زیر کی لم کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی تو چلیے اب ہم اس کی یہاں سے مشک کرتے ہیں ہمزہ کھڑی زیر کو بھی کھینچتے ہیں کھڑا زبر کو بھی اور زیر کو جلدی سے پڑھیں گے اب دیکھیں خالی زیر ہے تو اسے با کو بلکل نہیں کھینچنا ہے جلدی سے اس میں ملائیں گے اور ہاں کو کھینچیں گے نیچے کی طرف بھی این زیر ای با الف زبر با عبادل زیر دی عبادی ہاں کھڑی زیر را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیر لی رسول ہاں کھڑی زیر ہی رسولی ہی نون واو پیش نو را زیر نوری واؤ زبر و قافی زیر قی وقی لام زیر لی وقی لی ہاں کھڑی زیر ہی وقی لی ہی ہاں کھڑا زبر خا ذال زیر دی ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی با زیر بی کاف زبر کا بی کا اب دیکھیں یہ لام ہے لام زیر لی بی کلی میم کھڑا زبر ما بی کلی ما تا زیر تی بی کلی ما تی ہاں کھڑی زیر ہی بی کلی ما تی ہی با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آ یا تی ہاں کھڑی زیر ہی بی آ یا تی ہی با زیر بی کاف زیر کی بی کی تا علف زبر تا بی کی تا اس کے ساتھ علف مدہ ہے تو تا کو کھینچیں گے بی کتا بازیر بی بی کتا بی ہاں کھڑی زیر ہی بی کتا بی ہی بازیر بی یا زبر یا بی یا میم یا زیر می بی یا می اب اس کے ساتھ یا مدہ ہے تو میم کو کھینچیں گے بی یا می نون زیر نی بی یا می نی ہاں کھڑی زیر ہی کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہاں کو بھی کھینچیں گے بی یا می نی ہی فا یا زیر فی ہاں کھڑی زیر ہی یا مدہ ہونی کی وجہ سے فا کو کھینچیں گے ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس لیے اسے بھی کھینچیں گے فی ہی تو چلیے آج کا سبق ہم یہی مکمل کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ